ایسے تم کیوں مالے ہو وہ تو بچہ ہے ہاں وہ تک ایک اچھو تشاہ ہے ایسے نہ مالو نو 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 ایسے نہ مالو او نو 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 او شیٹ او شیٹ او شیٹ او تھا کے پھینکے کہاں گیا چود ہے اس کا بچہ نہ مالو نا بچہ ہے وہ اور میرا پر نہ بھینک دی کاٹتے بھی ہیں یار نہ مالو نو اسے بچہ ہے بڑے کو مارنا رکھو شیٹ یا دوسروں ایک منٹ ایک منٹ بری پرابلم یہاں پر بسی ہوئی ہے او شیٹ او شیٹ او شیٹ او شیٹ او شیٹ نو مالو او یار چو چھوٹے کو تو نہیں مارنا تھا کہ بڑے کو مار دے وہ تب ہی بھی پیدا ہوا ہوگا آو شیٹ یار جندہ ہے جندہ ہے نو مال 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 شیٹ 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 لا بچے ابھی انہوں چھوٹے کو نہیں مانا چاہیے کیوں مار رہے اسے ابھی یہ زندہ ہے ابھی اسے کچھ بھی نہیں ہوا پریشانہ اگز رہنی ہے دوستو اسے بچاؤں گا کیونکہ ابھی بچے بڑے تو نہیں کھا سکتے ہیں لیکن چھوڑا بچے ابھی یہ اوہ شیٹ پیرلائز کر دیا یار یہ کیا کیا ہے آپ نے بڑے ماؤں یہ آپ نے کیا کیا ہے وہ تو بچہ ہے نا اوہ شیٹ میں اس کی ہارٹ بیٹ بڑھاتا ہوں اور ہے زندہ دیکھو اب وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا وہ تو بچہ ہے ابھی کیوں کیا آپ نے ایسا میرے جائے کیوں دیکھ رہی ہو دوستو رکھیں میں اس کی ہارٹ بیٹ دیکھتا ہوں اس کی آرزندہ تو تھا جو میں اسے ہرا رہا تھا تب ہل رہا تھا اوہ شیٹ یا یہ تو بچہ تھا ماں یہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اسے بچے کو مار دیا ہے دوستو شاید اپنی بچا سکیں گے ہم کیونکہ اس نے اس چھوٹے سے ماسوم کو مار ڈالے کیا کرے یار ان کی دشمنی کا کھیلتے جو اس طرح ہیں اس کی اتنا اوپر اڑا کے مار ہے کہ وہ مر گیا ہے مرنے والے پیرالائز ہو گیا یار سیریس مرنے والے شیٹ نظر تو نہیں آرہا نظر آرہا ہوگا زیادہ تو لوگوں کو دوستو اس سے لئے دھیار کیا کریں واقعی نہیں مجھے تو لگتا تھا کہ چوہوں کو بلیاں زیادہ تک صرف کھیلتی ہیں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا گندہ مارتی ہوں گی بلیاں ان ماسوموں کو چوہے بھی بڑے ہڈ حرام ہوتے ہیں گھروں میں آگ کی شتانیں پوچھ آتے ہیں کیا تھا لیکن ٹھیک ہے چوہے کی بھی رہنے کے کافی فائدے ہیں اس دنیا میں تو وہ اتنا مارا ناکی ہیں انہیں جو ان سے جتنے جانور رہ رہے ہیں اس دنیا میں ان سب کے رہنے کے فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ٹلٹل ہو گیا ٹلٹل کی وجہ سے آج ہمارا سی صاف ہے اس کی پیچھے بھی بہت وجہ ہے وہ جلی فیش کو کھاتے ہیں جلی فیش اگر زیادہ ملٹیپلائے ہوتی جاتی ہیں وہ انہیں کھا جاتے ہیں جلی فیش کو زیادہ ٹچ کرنے سے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ویسی چوہ بھی ایک چیز ہے ٹھیک ہے زیادہ مارا نہ کریں اگر آپ کے گھر میں شیطانی کرتے ہیں پھر آپ مار دیا فضول میں نہ مارا کریں یا بھگا دیا کریں گھر سے پہنک دیا کریں یہ تو دیکھیں بچہ تھا تھا بھی تھوڑا سا وہ دیکھیں بھی کوئی پھٹکا کے مار دیا میں اسے اٹھانے کی کوش کر رہا ہوں نو مان اوہ شیٹ اوہ شیٹ یار اپنے کیا کروں دوستو کومنٹ بھی ضرور بتائیے آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان بلیوں کا انچوہوں کا کیا فائدہ ہے چوہوں کا رہنے کا یہاں پر زمین میں رہنے کا کیا فائدہ ہے ایک بار بتائیے گا کیونکہ چوہے زمین میں رہتے ہوئی زہریلے کیڑوں کو کھاتے ہیں جس سے زیادہ تر ہم سیو رہ جاتے ہیں تو ہر جانور کہہ رہنے کے لئے ہمارے خدا نے ہر چیز کو بنایا ہے پر کوئی ڈیڈ ہو چکے یہاں گندہ کھیلتے ہیں یہ لوگ یہ آپ سوچ رہے ہوگی کرنا چاہیے تھنبھارنا چاہیے سوچ رہے ہوگی دیکھیں بچہ تھا ابھی پیدا ہوا بچہ ہے جب سوچیں آپ کسی تھوڑی سی مر میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے آپ کو اچھا لگے گا یہ عجیب سا فیل ہوگا مجھے پیرلائز ہو چکے یار میں سچ کہہ رہا ہوں زندہ ہے ابھی میں سے اٹھانے کوشش کروں کہیں کروں مجھے ہاتھ پر نہ لگے مجھے ہاتھ جس ہو جائے گی تھوڑی سی ہاتھ بیٹ ہے تھوڑی آنکھ کھولی ہوئی ہے اس نے مو اس لئے زیادہ بلیوں کو نہیں رکھنا چاہیے بلیاں اور ہمسٹر کی صحیح بڑی دوستیاں ہوتی ہیں کہیں تو صحیح بڑی دشمن ہوتے ہیں یار مجھے سمجھ سے باہر ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی ہمسٹر ہے چوہ کی ٹائپ جیسے ایک جانور ہوتا ہے آپ کے گھر میں ہمسٹر بلیا ہے کمینڈ میں بتائیے گا مجھے تو ہمسٹر بڑی عجیب لگتے ہیں میں تو نہیں پالتا ٹھیک ہے یہ چوہ ہے ہمسٹر بلکن کی طرح ہوتا ہے سمجھ ہی گئے ہوگے یعنی کی دوستوں کہ یعنی کی ہر چیز کے رہنے کے فائدے دے لیکن افسوس کس کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہاں ہاں اولو کے بچے یہ زوم کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھیں ابھی ابھی کچھ منٹ پہلی دو منٹ پہلی چوہے کا بچہ زندہ تھا لیکن یہ شیطان اور تو یہ مسئلہ کیا ہے